اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج کا جو ولوگ ہے یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں صبح ناشتہ سے ابھی صبح صبح میری بھابی کا بہت سادہ دل کر رہا تھا حلوہ پوری کھانے کا تو ان کو یہ امجد سویٹس کی حلوہ پوری بہت پسند ہے جو اکی مورال ٹاؤن پارک ہے بلکل سامنے آنا تو پھر ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے اور پہلے میں نے سوچا کہ میں نے نہیں کھانا کیونکہ مجھے حلوہ پوری اور اگر نانچہ نے کوئی آپشن دینا تو میں پک کروں گی نانچہ نے کی آپشن کو لیکن پتہ نہیں پھر اتنی فریش فریش دیکھیں مجھے حلوہ پوری پتہ کہاں سے میرا دل چڑھا اور مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اگر آپ وہاں بیٹھ کے فریش کھاؤنا تو وہ صحیح رہتی ہے کیونکہ وہ اتنی اوئلی نہیں فیل ہو رہی ہوتی لیکن وہ گرم گرم ہوتی ہے تو اوئلی فیل نہیں ہو رہی ہوتی ہے جب آپ ان کو گھر لے کے آتے ہیں تو وہ چپک جاتی ہیں دوسرے کے ساتھ اتنی اوئلی اوئلی کریسی سے فیل ہو رہی ہوتی ہے نا تب مزی کے بھی نہیں لگتی تو وہاں سے میرا دل چڑھا تھا لیکن اب فریش دیکھ کے ہم اسے رہا نہیں گیا تو پھر میں نے آدھی کو ہلوہ پوری میں نے بھی کھا لی اور پھر نانچنے لے کے آپی کی طرف چلے گی آپی کے ساتھ ہم نے پھر ناشتہ کیا نانچنوں کا اور پھر ہم لوگ گھر آئی ہمیں میرے اتنے سارے پارسل آگئے ہوئے تھے جو کہ میں دو تین دن سے سارے اکٹھے کر رہی تھی اور میں ویٹ کر رہی تھی میں نے ابھی تک انبوکس کچھ بھی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے انبوکسنگ کی ویڈیو بنا رہی تھی تو میں نے جلدی سے نماز پڑھی اس کے بعد میں نے سوچا کہ دوپہر کو تازتا ہے وہ چاوال بن کے آئیتے دیکھ بنوائی تھی تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ فریش کھا لیتی کیونکہ اس کے بعد ابھی ایک بار فریز میں چلے جاتے ہیں اور میرا پھر کھانے کا بلکل بھی دل نہیں کرتا تو آپ لوگ مجھے بتائیے کہ پہلے جو میں نے ایک بات آپ لوگ کو اپنی بتائیے اس میں بھی مجھے بتائیے کہ کن کے لوگوں کو ہلوہ پوری پسند ہے اور کون کو پریفر کرتے ہیں کہ نانچنے مل جائیں یعنی دونوں میں سے آپ کی فیورٹ چیز کونسی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ آپ لوگوں کو گرم گرم رائس کھانے دل کرتا ہے اس کے بعد جب ایک بار فریش میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد بلکل بے دل نہیں کرتا اور میں نے تو سنا ہے کہ ریسرچ میں یہ بھی ہے کہ جب ایک بار کوئی بھی چیز خاص طور پر چاوال جب فریش میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ کو کھانے بھی نہیں چاہیے مطلب جب بھی آپ نے رائس بنوائیں بنائے مطلب کھانیا تو فریش بناو اور کھاؤ تو پھر میں نے نیکس دے اپنا ویٹ چیک کیا تو ابھی میرا ویٹ آیا ہے سکس او ففٹی ایٹ پوائنٹ فور جو کہ اتنی مہینوں کے بعد میرا ففٹی ایٹ کی لائن میں آیا ہے میں نے آپ لوگوں کو لاس فلوگ میں بتایا تھا تو یہ اس سے پہلے کا کلپ ہے میں نے جب ریکارڈ کیا میں نے کو فلہ اتنا زیادہ ہو گیا اب تو اس کو جلدی سے کنٹرول کرنا ہے تو جیسے میں پہلے بھی شیئر کرتی رہتی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا جیسی ایک کجی یا ہاف کے جی بھی تھوڑا بہت مجھے لگتا ہے نا فلکچویٹ کر رہا تھوڑا اوپر آرہا تو میں جلدی سے اس کو کنٹرول کر لیتی ہوں اس سے بڑا بیلنس رہتا ہے آپ کا ویٹ پھر مینٹین کرنے میں آپ کو آسانی رہتی ہے اگر آپ اس کو چیک کرتے رہتے ہو کچھ کچھ دن بعد نا تو اگر آپ لوگ ڈیلی بھی چیک کرنا چاہتے تو وہ آپ لوگ کے اوپر ہے لیکن میں کچھ کچھ دن بعد کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ آپ کی نظر میں رہتا ہے اور آپ اس کو مینٹین رکھ سکتے جہاں بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ مجھے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے صرف دو سے تین دن یا بڑی حدہ آپ نے ایک دو ہفتے کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو بس پھر آسانی ہو جاتی ہے اور یا میں اتنے مہینوں سے مینٹین جو کر پا رہی ہوں نا یا میں نے مینٹین رکھا ہوا اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ویر چیک نہیں کرتے اور پھر آپ جو مرضی کھا رہے ہیں مائنٹ فول ایٹنگ بلکل بھی نہیں کرتے تو پھر آپ چار پانچ کلو بڑھا گے پھر جب کم کرتے ہو پھر بڑا مشکل لگتا مطلب میرا ساتھ یہ سین ہے کہ جب مجھے لگتا ہے نا کہ اچھا اتنا بڑھ گیا چلو آپ کر لیں گے رائٹنگ آرام سے کر لیں گے تھوڑا سا اور کھا لیتے ہیں تو پھر وہ چوہ نا وہ ٹوٹے چیتر واقعود ہی جانتا ہے پھر ایٹ پھر کرتا نہیں چلو تک کنٹرول نہیں کرتے تو یہ میں نے کل ناشتے کیا تو اس کے بعد میں نے پورا دن کو بلوگ نہیں بنایا پھر یہ نیکس ڈے بھی میں نے ناشتے سے بلوگ سٹارٹ کیا میں نے پراتھا کھایا ساتھ میں چائے اور پھر میں اوپر آئی میں نے سوچا آج تو انبوکسنگ کرنی کیونکہ میں نے دو دن پہلے سوچا تھا آج کرتی لیکن ہو نہیں پائی میں نے یہاں پہ سارے خلاریش لارے میں چاہے ہوئے ہیں کام کیسے ساری میں نے نکال لیا ہے تو پیکجز کے اتنے بڑے واکسز تھے اور یہ سب چیزیں وہ میں نے سائیڈ پہ کر دی ہیں اور یہ والا تو مجھے بہت زیادہ پسند آئے اچھا تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ ایک مزے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اگر آپ لوگ ہیلڈی ایٹنگ کر رہے ہو تو سوچز بھی آپ کو مطلب اس پہ بھی آپ نے صرف کیلوریز کاؤنٹ کرنی ہوتی ہیں تو ایک لیمٹ تک آپ کو سوچز بگرہ اس کے اوپر لگائی تھی اور پھر میں تھوڑا تھوڑا اس کے پر اور یہ نو ڈالا اور اب یہاں پر چیز بھی میں نے شیڈ کر لی تھی اور یہ جو پیزا کی ٹاپنگ ملتی ہے باہر سے چکن کی تو اگر آپ کے پاس گھر پہ ہے چکن تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو مرینیٹ کر کے پہلے آپ اس کو کر لو لیکن یہ بہت آسان نہیں رہ جاتی ہے تو اور کیونکہ یہ ہیلتھی بھی ہوتے ہیں ان کے ان کے اندر کوئی اوائل بکرا تو یوز نہیں ہوتا تو اس وجہ سے میں نے پھر وہ چنکس لیے تھوڑے سے اور ان چنکس کو میں نے تبوے پہ تھوڑا سا مطلب فرائے کر لیا مطلب ویڈاوٹ آئل جیسے سٹر فرائے کرتے ہیں ایسے کر لیا میں نے اس کو تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جائے اور کھول جائے نا مطلب یہ ڈی فروز کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر میں نے اس طرح سے اگرہ اتی زیادہ گر گئی یہ گلتی سے گر گئی تھی جو کے پھر میں اوپر سے ہاتھوں سے جلدی سے اٹھا لیا تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو سوس پین میں تبوے پہ کوئی بھی اوپر لٹ دے کے اس کو بنا سکتے ہو اور وہاں پہ اتنی جلدی چیز ملٹ نہیں اور اسی تو میں نے پھر اس کو ائر فرائر میں لگا لیا ایک منٹ کے لیے تو جلدی سے بڑا مزے کا مطلب ایک سلائس میں نے کھا لیا ایک بھاب بھی نہیں کھا لیا تو ایک ہی کافی ہوتا ہے اور ناشتے میں اگر آپ لوگ لے لوگے ہیلی ایٹنگ میں تو وہ بھی اچھی اپشن ہے مزے کا مزا اور آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا اور یہاں پر پھر میں ابھی بنا رہی ہوں چکن میں نے سوچا بنا کر رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے جب بھی بھوک لگے تو میں ادھر ادھر چیز کھانے کی بجائے کوئی الٹی سی دی میں چکن لے سکتی ہوں تو بس میں اس کو بہت سمپل میں بناتی ہوں سب کچھ ڈالیں گے میں اینٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے میں نے سب چیزیں ایڈ کی ہیں اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا میں اس لیے بتا نہیں رہی ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں نے کیا کیا ایڈ کی ہے تھوڑا سا بالکل آئیل ڈالنا ہے میں نے اور تھوڑا سا میں پانی بھی ایڈ کر دوں گی اور پھر میں لٹ دے کے اس کو پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور بالکل ہلکی آج پھے کیا ایڈے پونے گھنٹے کے لیے ایسا مزے کا ریڈی ہو جاتا ہے پھر اس کا جب پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کی بنائی کر لیں تاک کہ سارا مسالہ اس کے ساتھ پک جائے اور یہاں میں میری بھاوی میڈم بنا رہی ہیں اپنے لیے اور بچوں کے لیے سوائیاں میٹھی سوائیاں اور یہ میرا چکن بھی جو ہے بس یہ ریڈی ہونے کے قریب تھا تو میں اس کا پانی ڈرائی کروں گی اور پھر میں کھاؤں گی آج کھانے میں بنا تھا دال چاول اور میں نے تھوڑا سا اپنا چکن بھی لے لیا کیونکہ پروٹین بھی آپ کو مل جاتی ہے اگر آپ لوگ ویسے چکن ہی لے سکتے مجھے جیسے چکن بریسٹ پسندی ہیں کیونکہ بہت ہارڈ ہوتا ہے تو میں اس طرح سے بوٹیاں بنا کر لیتی ہوں اور پروٹین کے لیے میں یہ بھی ایڈ کر لیتی ہوں ویسے تو دالیں بھی پروٹین ہی ہیں تو یہ رہا میرا آج کارڈینر جو کہ بہت مزے گا تھا ابھی تھوڑی سردی ہے تھوڑی سردی کم ہوگی تو پھر میں تھوڑی سیلڈز بھی آئیڈ کروں گی ابھی مجھے دل نہیں کرتا مطلب سردی میں چھنڈی ہنڈی سیلڈ کھانے کا مجھے گرمیوں میں سیلڈ بڑی مزے کی لگتی تو آپ لوگ بتانا آپ لوگ کی کیا سیچویشن ہے اور پھر نیکس ڈے ہم لوگ آئے تھے بزار تو ہر جگہ پہ آف لگا ہوا ہے تو میں نے سوچا ہے علماس سے کچھ دیکھ لیتی ہوں اور علماس کے ویسے مجھے جوتے کافی زیادہ پسند ہیں پھر یہ میری بھابی کو ایک کلچ پسند آ رہا تھا جو کہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا لیکن ابھی تک یہ یہی پہ پڑا ہوا تھا مطلب اس کو ابھی تک کسی نے نہیں لیا یا یہ زیادہ سٹوک میں ہوگا اس کے بعد مجھے یہ والے شوز اتنے زیادہ پسند آئے اتنے زیادہ کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں اس میں یہ مجھے یہ بیج کلر بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا لیکن گرین تھوڑا ڈیفرنٹ تھا میرے پاس گرین اس سے پہلے کسی شوز میں تھا نہیں تو میں نے پھر گرین والا لیا وہ میں آپ لوگوں کو نیکس فلوگ میں دکھاؤں گی اور پھر گرمی بڑی زیادہ لگ رہی تھی مال میں چل چل کے پھر ہم نے آئس کریم لی اور بچے تو ویسے جو آئس کریم دیکھ کے کملے ہو جاتے ہیں تو میں نے یہ ڈیفرنٹ ایک پتہ نہیں کورٹن کینٹی والا فلیور ٹرائے کیا تھا مزے گھا تھا میٹھا کافی تھا اور یہاں پر بس میں یہ چیک کر رہی تھی کہاں پہ تھی میں آؤٹفیٹرز پہ تھی کیونکہ مجھے یہاں سے ایک چینز لینی تھی اور میں باقی چیزیں ایسی بس ٹرائے ٹروے کر کے آگئی پھر گھر آکے میرا پتہ نہیں کیوں اتنا ستا دال روٹی کھانے کا لگیا میں نے فوراں سے آؤڈر کی کیونکہ اتنا ستا دال روٹی بنا نہیں سکتی تھی تو میں نے اتنی جلدی میں آؤڈر کی اور میں نے دال روٹی کھائی کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ کریونگ گو رہی ہوتی کچھ چیزوں کی تو آج کل میری یہی صورتی آل چل رہی ہے تو پھر یہ نیکس دے میں نے بنایا تھا انسٹا کے لیے شورٹ سی ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی ہم لوگ جا رہے تھے بھابی کی طرف انسٹا پر مجھے فولو نہیں کیا تو آپ لوگ مجھے اکسسرور.افیشل انسٹا پر فولو کر سکتے ہیں اور بھابی کے بھائی آئے تھے سعودیہ سے اور مجھے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں بلکہ مجھے ہمیشہ بھول جاتا ہے بتانا ہے کہ آپ کا ابایا کہاں سے آیا ابایا کہاں سے آیا جو میں پہنتی ہوں اکسر تو وہ میری بھابی کے بھابی کی فیملی کی طرف سے گرفت تھا تو وہ بھابی کی بھابی نے مجھے دیا تھا تو بھائی لے کے آئے تھے سعودیہ سے تو اس وجہ سے میں پھر اس برینڈ کو مطلب کیا پتا ہوں میں کچھ ٹائگ نہیں کرتی کیونکہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہوتے ہیں بڑے لوگ کو پسند آتا ہے مجھے فیسے خیر خود وہ بہت پسند ہے کلر بھی اور اس کی لک بھی ساری بہت پسند ہے تو میں سوچ ہوں ایسا میں اور لوں گی اور ابھی جو ہے میں کہاں جا رہی ہوں بس میں نے آپ لوگوں کو بتا تو دیا پھر میں نے وہاں جا کے اتنا ویلوگ نہیں ملے آپ سب کو میری عادت کا پتہ ہے میں کسی کے گھر جا کے زیادہ ویلوگ نہیں کرتی کیونکہ ہر کوئی اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا اور مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا اور پھر یہ بچوں کے مامو جوا ساری چیزیں چیزیں لے کے آئے اور مجھے بلکل بھی یاد نہیں تھا یہ سب لوگ سپیشلی میرے سامنے لوگوں نے لے رکھی ہیں کہ بھو ویلوگ تو بنا لو اپنے ہماری ویڈیو دیکھا کیونکہ یہ دیکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہماری چیزیں تو دیکھا دو اپنے ویڈیو کے اندر اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کر دو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کی چیزوں کی چاہنا جلدی سے ویڈیو بنا لیتی ہوں اور یہ کچھ چوکلیٹس اور بسکیٹس اور پانی وہاں کا تبرک ہے جب بھی کوئی آتا تو وہ لے کے آتا ہی آتا ہے اور بس ان کے ساتھ میں ٹوائز آپ لوگوں کو پتہ ہے بچے بچے اپنے ٹوائز دیکھے خوش ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی یہ آبیش کی اتنی پیاری اور اتنی بڑی ساری ڈال ہے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا مطلب کوئی ریال والا بچہ نہیں ہوتا کسی نے پکڑا بیک سے اس کو دیکھو تو بلکل ریال لگ رہا ہوتا ہے تو بچے ماشاءاللہ ان کے پاس جتنے بھی ٹوائز ہیں جس کے بھی بچے ہیں سب کا یہی حالہ جتنے بی ٹوائز لے کے دے دو لیکن پھر بھی ان کو جانا وہ نئی نئی چیزوں کی کھلونوں کا بہت شوک ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اب عبداللہ بھی یہ لیا ہے کہ میری بھی دکھاؤ نا اور مجھے اتنی ہسی آئی بھا بھی بتا رہی تھی کہ جب اس کے ماموں نے اس کو ایک نکال کر دی اس کو پتا تھا کہ میرے لئے دو گفت آئے ہیں جاتے جاتے اس کو لائک کرنا ہے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر اور یہ بچے ویڈیو کے تھو اپنے ماموں کا تینکیو بھی بہنا چاہ رہے ہیں تینکیو کیسے ماموں تینکیو کیسے ماموں یہ شوپر شوپر تو چلیں جی اب میں چلتی ہوں اپنا بہت دھیر سرا خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اب میں کل تائم سے بلوگ اپلوڈ کر دوں گی کیونکہ میں بہت چور ہوں جس دن میری چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے تو میں ڈال کھا کے کر لیتی ہوں اللہ حافظ بے بے